شہرنامے میں آپ کو خوش آمدی بھاولپور کا عیوال آپ کو بتاتے چلے کہ اندرون شہر گری گنج بزار میں پرانی عمارت کی چھت گرنے سے پانچ افراد ملوے تلے دب گئے ہیں ریسکیو آپریشن سے ملوے تلے دبے زخمی افراد کو نکال دیا گیا ہے دو زخمی اسپتال پہنچ کر دم توڑ گئے ہیں حسوسنا خبر ہے آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ ریسکیو کے مطابق پرانی عمارت کی چھت گرنے سے یہ واقعہ پیش آیا ہے ٹی آر گارڈز کی چھت گرنے سے پانچ افراد ملوے تلے دب گئے تھے جنہیں ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے زندہ نکال دیا گیا تھا جن میں سے دو افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی تھی اسپتال منتقل کرنے کے بعد اسپتال میں وہ دم توڑ گئے ہیں اسپتال انتظامیہ کے مطابق دی کر زخمیوں کو طبیعی امداد دی جا رہی ہے لالیا سے خبر شامل کرے اور آپ کو بتائے کہ سانگرہ روڈ کار اور موٹر سائیکل میں تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں باپ بیٹا موقع پر جا بھاک ہو گئے ہیں افسوسنا خبر ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ریسکیو کام کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا جا بھاک ہونے والوں میں پچاس سالہ یونس اور بیس سالہ نعیم شامل ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی امدادی ٹیم نے لاشے پولس کے حوالے کر دی جہانیہ سے خبر شامل کرے جہاں باثر زمینداروں نے اپنی عدالت لگا لی ہے چوری کا الزام لگا کر نوجوان کو اغوا کر کے بدترین تشدد کا نشانہ منایا گیا نوجوان زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے نشتر اسوطال ملتان میں دم توڑ گیا ہے پولس تھانا ٹھٹا ساتھ کابات ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ جہانیہ کے نواہی علاقے ٹھٹا ساتھ کابات کے رہائشی توصیف پر باثر زمینداروں نے چوری کرنے کا الزام لگا کر گلی سے اغوا کر لیا تھا اور اپنے ڈیرے پر لے جا کر آنی اور روڈوں اور ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا نوجوان کی حالت غیر ہونے پر اس کے گھر کے باہر پھیک کر فرار ہو گئے تھے اور توصیف کو تشویشناک حالت کے پیش نظر نشتر ملتان ریفر کر دیا گیا جہاں وہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا اور برسہ کے مطابق مقتول میں توصیف کے سر ٹانگو اور جسم کے مختلف حصوں پر شدید گہرے زخم پائے گئے تھے پولس نے مقتول کی لاش تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال جہانیہ سے پوسٹ مارٹم کے بعد برسہ کے حوالے کر دی تھٹا پولس نے چار نامزت ملزمات کے خلاف مقدمہ درش کر لیا ہے لیکن کسی ملزم کو تحار گریفتار نہیں کیا جا سکا پاک پتن کا آپ کو احوال بتائیں گے کہ پرانی دشمنی کا شاخصانہ دو گروپوں میں تصادم فائرنگ سے ایک شخص جامح حق ہو گیا ہے جبکہ باپ اور بھائی شدید زخمی ہو گئے ہیں پاک پتن کا علاقہ ہے فریف کورٹ جہاں پرانی دشمنی کے بنا پر دو گروپوں میں تصادم کے دوران گولیاں چل گئیں مخالفین کی فائرنگ نے دو بھائیوں اور باپ کو لہو لہان کر دیا فائرنگ سے چوبیس سالہ افضل موقع پر جامحق جبکہ پچاس سالہ محمد علی اور چھبیس سالہ اختر شدید زخمی ہو گئے تھے گولیوں کی تر تڑاہت سے علاقہ گوشتا رہا علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا ریسکیو نے لاش اور زخمیوں کو تشویش ناک حالت میں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال پاک پتن منتقل کر دیا اوکارڈا پولس کی جانب سے کاروائی کی گئی ہے اور دس روز قبل اغواہ ہونے والی تین معصوم بچیوں کو بازیاب کروا لیا ہے اوکارڈا کو غیرہ کے نواہی علاقے ڈھاری سے دس روز قبل اغواہ ہونے والی تین بچیوں کو جن کی شناخت سہر فاطمہ نور بانو اور صدرہ کے نام سے ہوئی ہے ان کو بازیاب کروا لیا گیا ہے پولس نے جو ہے وہ سائنٹیفک طریقے اور ہیومن انٹیلیجنس کو بروے کار لاتے ہوئے ملزم بابر سہیل کو بھی بھاولپور سے گریفتار کر لیا ڈی پی او اوکارڈا راشد کی ہدایت نے پولس کی کارکتگی کو سراہا اور تعریفی سیٹیفکٹ سے بھی نمازا مردوں کا چوری کرنا تو آپ نے سنا ہی ہوگا لیکن اب خواتین گروہ بھی اس میں ملوث پایا گیا ہے پتوکی میں دکانوں سے سامان چوری کرنے والا خواتین کا گروہ سرگرم ہو گیا ہے آئی روز دکانوں سے سامان چوری کرنے کی وارداتیں پیش آنا معمول بن گئی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پتوکی کے مختلف علاقوں میں جس میں حبیب آباد، پھولنگر اور گرد و نوا کے علاقے ہیں جہاں خواتین چور گینگ متحرک ہے خواتین چور گینگ جس میں بچے بھی شامل ہیں جو مختلف مارکٹ میں داخل ہو کر رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دکانوں سے کپڑا، جیولری، کاسمیٹک کا سامان چوری کرنے کی وارداتوں میں مصوف عمل ہیں مختلف دکانوں سے چوری کی وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آنے پر لگی ہے جس کے باوجود خواتین چور گینگ کو پولس کے لیے کھلا چیلنج بن چکا ہے تاجروں نے ڈی پی او کسور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جلد اجلد ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکے چشتیہ سرکل میں ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہری پریشان ہے پولس سے خاموش تمشائی بنی ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ چشتیہ تھانے بکش خان کی حدود چک سنتالیس فتح میں چار مسلدہ ڈاکووں کی گھر میں گھس کر لوٹ مار شروع کر دی ہے دوران ایک ڈوٹ مار مساہمت پر ملزمان کی فائرنگ نوجوان شدید زخمی ہو گیا ہے گھر میں چور مچانے پر ملزمان نے خواتین کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے زخمی نوجوانوں کو طبیم داد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا پولس نے کاروائی کا آغاز کر دیا روجہان سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ سونمیانی میں بنگیانی خاندان پر پولس نے زمین تنگ کر دی ہے ایوب قتل کیس کے مدعی مقتول کے ورسہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے پولس رویے کے ستائے شہری علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں مقتول کے ورسہ سراپا احتجاج بن گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ روجہان کے علاقے میں انصاف ملنا ناممکن ہو گیا ہے ایک طرف کچھے کے ڈاکو ہیں تو دوسرے جانب پولس تحفظ انصاف دینے کے بجائے خوف کی علامت بن چکی ہے تھانہ سونمیانی کی حدود میں قتل ہونے والے نوجوان ایوب کے ورسہ انصاف کی خاطر دربتر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہیں متاثرہ خاندان کا کہنا تھا کہ چھے ماہ گزر جانے کے باوجود قاتل گریفتار نہیں ہو سکے سونمیانی پولس ہم پر دباؤ ڈال رہی ہے باثر ملزمان اور پولس کی گھر جھوڑنے متاثرہ خاندان کے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے متاثرین نے پولس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب آئی جی پنجاب سے تحفظ اور انصاف کا مطالبہ کر دیا ہے ڈی آئی جی ہیدر آباد تارک رازق دھاری جو کی ہدایت پر ایس ایس پی جام شورو زفر صدیق چھانگلہ نے امن امان اور دیگر محکمانہ امور کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد کیا ہے میٹنگ میں ظلہ بھر کے تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ای چوز سمیت تھانوں کے ہیڈ مہرر اور ان کے سمیت آفیس کے ہیڈ آف برانچز نے شرکت کی ایس ایس پی جام شورو زفر صدیقی نے امن امان کی مجموعی صورتحال سمیت پولس کی کارکردگی کا جائزہ لیا ایس ایس پی نے روپوش اشتہاری ملزمان خاص طور پر قتل ڈکیتی مفرور ملزمان کے خلاف کاروائیاں تیز کر کے ملزمان کی گرفتاریاں عمل میں لانے کی اور تمام ایس ای چوز کو منشیات فروشوں اور دیگر سماجی برائیوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کر کے بہتر نتائج دینے کا کہا ایس ایس پی نے کہا کہ مقدمات کی تفتیش میں آنے والے اخراجات کی مت میں تفتیشی افسران کو بروقت ادائی کی بھی کی جائے گی اور ایس ایس پی جام شورو نے تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کو پابند کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر چار بجے سے شام چھے بجے تک عوامی شکایت سنیں اور ان کے پوری طور پر تھانوں میں اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں میڈیا گروپ کے سینئر نائب صدر رانہ آسم اشرف کے چوری ہونے والے سونے کی ریکاوری کی خوشی میں رانہ آسم اشرف کی طرف سے کوٹ رنجیت میں گرینڈ دعوت کا احتمام کیا گیا ایمین اے چودری خورم شہزاد اور چودری آزم سمیت دیگر نے شرکت کی ہے اور انہوں نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے تقریب میں صحافی برادری اور معززین علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے تقریب میں چیئرمن چودری شہزاد ازغر نے میڈیا گروپ کا منشور پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے گروپ کا اصل مقصد مضبط صحافت کا فروغ ہے اور غریب گھرانوں میں مہانہ راشن کی فراہمی یتیم بچیوں کی شادی میں معاملات اور مظلوم لوگوں کی داد رسیہ اور ان کے علاقے کے لوگوں اور دیگر کی مدد کرنا ہمارا اولین ترجیحات میں شامل ہے اس پر اس پر وقار تقریب میں صحافی برادری تاجر برادری اور معززین علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے مونسون بارشوں نے میرپور خاص والوں کو محکمہ سوئی گیس کی جدید ترقی سے روشناس کرا دیا ہے گیس کی لائنوں سے پانی آنے لگا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ میرپور خاص میں بارش کا پانی گیس کی پائپ لائنوں سے نکلنے لگا ہے گیس کی جگہ پانی آنے سے شہری پریشان ہو گئے ہیں شہر کے متعدد علاقوں میں شہری کئی روز سے گیس کی صورتحال میں لکڑیوں پر کھانا پکا رہے ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ بارش تو کئی روز پہلے ختم ہو چکی ہے لیکن بارش کے پارش سے ابھی تک ان کے جان نہیں چھوٹی ہے محکمہ سوئی گیس کی سالہ سال پرانی لائنوں کی مرمت نہ ہونے کے سبب اب تو بارش کا پانی گیس کی پائپ لائنوں میں بھی آنے لگا ہے شہری پریشان ہے کہ اب وہ گھروں میں کھانا کیسے پکائیں گے دوسری جانب سوئی گیس کا عملہ پالٹ ڈھونے میں مصروف ہے شہر میں درجنوں علاقوں میں اس وقت کئی روز سے گیس کی بندش کا سلسلہ جاری ہے عارف والا سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ حکومت منجاب کے حکمات پر بل دیا چوک میں قائم کیا گیا سستہ بازار جو ہے اور ریڈی جو ہے وہ صرف بازار فوڈ سیشن تک ہی محدود ہے سستہ ریڈی بازار عوام کے لیے مزاق بن گئی ہے اس پر عارف والا سے یاسر علی گمبو کی ریپورٹ دیکھتے ہیں سستہ ریڈی بازار میں سبزی پھلوں کی ریڈیاں ہیں نہ ہی اسٹالز موجود ہیں جس کے باعث سستی اشیاء کے خریداری کے لیے آنے والے شہری مایوس واپس لوٹ رہے ہیں ہم نے سوشل میڈیا پر سستہ بازار کے استحارات دیکھے اور ہم بھی بہت خوشی سے یہاں پہ آئے ہیں کہ یہاں پہ شئی ضروریہ کی چیزیں سستی ملیں گی لیکن یہاں پہ آکے دیکھا تو صرف استحارات کی حد تک ہے یہاں پہ مشہوری ضرور ہے لیکن نہ کوئی ریڈی ہے یہاں پہ نہ کوئی پھل لگا ہوا ہے نہ کوئی مزاق ہے اور نہ ہی کچھ سبزیاں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ گریپوں کے ساتھ صرف مزاق کیا جا رہا ہے انتظامیاں صرف استحارات کی حد تک محدود ہو کے رہے ہیں شہری کہتے ہیں حکومت پنجاب کے سستہ ریڈی بازار کے نام پر زلائی انتظامے کا عوام سے یہ مزاق ہے حکومت کو چاہیے کہ سستہ ریڈی بازار میں تمام اشیاء فرام کی جائیں تاکہ عوام کو ریلیف ملتا نظر بھی آئے کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر علی کمبو میٹروان نیوز عریف پالا خبروں کے سستے کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ بات کریں گے جنونی بچوں کے حوالے سے کہ سر پر چڑھ کر بولنے لگائے ہر طرف بچے ایک خاص قسم کے ٹک ٹک نامی کھلونے سے کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں شہریوں کے لیے ذہنی عذیت بن چکی ہے جس کے باعث سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے خانوال سے دیکھتے ہیں ساجد غفار چودری کی یہ ریپورٹ چار سو سنائی دیتی ہے کہ آواز ٹک ٹک کا جنون بچوں کے سر پر چڑھ کر بولنے لگا ہر طرف بچے ہی کی خاص قسم کے ٹک ٹک نامی کھلونے سے کھیلتے ہوئے ضرور دکھائی دیں گے ٹک ٹک کلکر کھلونا آج کل پاکستان میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے اس کھلونے کلکر کو ٹک ٹک بھی کہا جاتا ہے یہ کھلونا سائنس کے بنیادی حصولوں جیسے انرجی مومنٹم فریکشن پر بھی مبنی ہے دو گیندوں کو خاص طور پر رفتار سے اچھالا جاتا ہے جو آپس میں ٹکراتے رہتی ہیں ایک ریدم بن جائے تو ٹک ٹک کا جنون پاکستان کے ہر شہر میں پھیل چکا ہے بچوں کے والدین اس کھلونے اس کے شور سے پریشان ہے مگر بچوں کا جنون رکنے کا نام نہیں لے رہا یہ کھلکر ہے اس وقت مارکٹ میں اس کا طفان آیا ہوا ہے بچے اور بڑے سب اس سے لطفاندوز ہو رہے ہیں ہماری سیل میں بھی کھلکر آنے کی وجہ سے بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اور یہ بچوں کے ہاتھ میں آج کل جو نیا ٹک ٹک کھلونا چلا ہے میرے خیال سے بڑا نقصان دے کسی وقت بھی یہ پھڑ سکتا ہے ٹور سکتا ہے بچوں کو نقصان پچھا سکتا ہے بچے کو نہیں پتا ہوتا بچے نے کھیلنا ہے وقت حکومت سے اپیل ہے اسے فورم بند کیا جائے والدین مطالبہ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے اس کھلونے کی وجہ سے بچوں کی آنکھ میں زخم اور بنائے کے حادثات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اس پر پابندی آئیت کر دی جائے شہریوں ہاں کہنا ہے کہ اس کھلونے کو پاکستان میں بند نہ کیا گئے تو کئی حادثات رونمہ ہو سکتے ہیں کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ ساجد گفار میٹرو ون نیوز خانے وال ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح خانے وال میں بھی انٹرنیشنل لٹریسی ڈے منایا جا رہا ہے جس کی مہمان خصوصی اسسسٹنٹ کمیشنر سنبل جاوید تھی مزید ایوال جال لیتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے ڈیپٹی بیورو چیف آمین نصیر سے جی آمین نصیر آگاہ کیجئے گا ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح خانے وال میں بھی آج انٹرنیشنل لٹریسی ڈے منایا جا رہا ہے تو مزیدہ موجود ہے سنبل جوائید دن سے جاتا ہے جی میں تو بڑھائے گا انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے والے سے آپ کیا میسی جانے چاہیں گے جسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آپ نے بات کی کہ خانے وال میں بھی لٹریسی ویک منایا جا رہا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اس پیغام کو عام کیا جائے کہ کسی بھی کنٹری کی ترقی کے لیے ایڈیوکیشن کی کیا اہمیت ہے اور جس طرح ہمارے کنٹری میں لٹریسی اور نون فرمل ایڈیوکیشن پروموٹ کی جا رہی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہر بچہ لٹریٹ ہو اور جو ہمارے انٹرنیشنل اور نیشنل کمیٹمنٹس ہیں ٹورٹس لٹریسی وہ اچھیو ہوں اس کے لیے ہم محدود وسائل میں ہمارے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کوششیں کر رہا ہے کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ ایک اچھا فیوچر ہو روشن فیوچر ہو اس کے لیے بچوں کو زیادہ سے زیادہ الیکٹریسی کی طرف لائے جا رہا ہے پیغام دیا جا رہا ہے آویڈنس کیمپین کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور جو آلریڈی اسٹیبلش ہمارا میکنیزم ہے اس کو بھرپور اچھا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈم جو والد ہیں اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف نہیں لے کے جا رہا جی ہاں یہ ایک بہت اچھا سوال ہے جس میں میں یہی کہوں گی کہ تمام والدین اپنے بچوں کو ہر صورت میں ایڈوکیشن کی طرف لے کر آئیں کیونکہ ایڈوکیشن صرف جاب ہی نہیں ہے ایڈوکیشن سے ایک انسان کا کردار ایک بہتر شہری وہ تب ہی بن سکتا ہے جب وہ اس کے پاس ایک بہتر ایڈوکیشن ہو اسپیشلی خواتین کی ایڈوکیشن بہت ضروری ہے کیونکہ ایک خواتین جنریشن کو سمار دیتی ہے اور جس طرح پاکستان میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے اس میں خواتین آگے آ رہی ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں خواتین آ رہی ہیں اور مردوں کی شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں تو اس لیے ہم میری سار تمام والدین سے یہی گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کر آئیں تاکہ ان کے حالات بھی بہتر ہوں اور اوورال ہمارے کنٹری ایک اچھے ایک ریو روشن فیوچر کی طرف جائے سیسٹر کمیشنر سنبھل جعوید کا یہی کہنا تھا کہ والدین کو یہ میسیج ہے کہ اپنی بچوں کو تعلیم کی طرف لے کر جائیں اور بچے بڑے پر چڑھ کے اپنا نام روشن کر سکیں جیک اب آباد سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ نوری جماعت اہل سنت جیک اب آباد کی جانب سے ماہر اپیل اول کے سلسلے میں پیر سید امیر علی شہ بخاری کی زیر صدارت مرکزی جامعہ مسجد پیر بخاری چیک اب آباد میں سنی تنظیمات کے رہنماؤں کا اجلاس منعکت کیا گیا اجلاس میں علماء کرام مختلف مساجد کے خطیب حضرات تنظیمات اہل سنت کے رہنماؤں سمیت عاشقان رسول کی کثیر تعداد میں شرکت کی اس اہم اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام رہنماؤں کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تاکہ ہر سال کی طرح بارہ ربیل اول جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس اہل سنت جماعت کے قدیم مرکزی جامعہ مسجد پیر بخاری چیک اب آباد سے نکلے گا جو کہ اپنے قدیمی راستوں سے ہوتا ہوا جامعہ مسجد پیر بخاری پر ہی اختتام پذیر ہوگا اجلاس کے شرکہ نے ذلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ماہ ربیل اول کے حوالے سے فوری طور پر ڈی سی آفیس جیکب آباد میں اجلاس طلب کر کے سنی تنظیمات کے مسائل کو سنا جائے اور ان مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا خبرنامے میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بتائیں کہ منٹی بہاودین میں ملاوٹی دودھ اور ناکس خوراخ فروغ کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ آتھارٹی کا کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہا ڈی جی فوڈ آتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے سٹی ایریا اور تحصیل حالیہ میں گرینڈ آپریشن کیا جس میں ایک ہزار جالی اور ملاوٹی دودھ اور بیس لیٹر گھی تلف کر دیا جبکہ پنتالیس کلو خوشک دودھ سمیت دیگر سامان ضبط کر دیا گیا جبکہ وارٹر پلانٹ کی پروڈکشن بند کر دیا اور ڈیری یونٹ کے خلاف مقدمہ بھی درش کرا دیا گیا ہے موقع پر جدید لیکٹو سیکشن سے کیے گئے ٹیسٹ ناکے سے پائے جانے پر دودھ طلف کیا گیا دودھ میں پانی کی ملاوٹ اور قدرتی چکنائی کی کمی بائی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ ارشد ٹاؤن میں واقع وارٹر پلانٹ کے پانی کے نمونے کو کلوڑی فارم نامی جرسیم کی موجود کی پر پروڈکشن بند کر دی گئی ہے ناکیس اور ملاوٹی اشیاء کا استعمال میدے اور جکر کے آرزے میں مبتلا کرتا ہے ملاوٹی دودھ اور مزرس حرد کریم کو سٹی ایریا اور مضافات میں سپلائے کیا جانا تھا وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر دودھ کے میار میں کمی کسی صورت سے برداشت نہیں کی جائے گی ملتان سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب فورڈ آتھارٹی کا جال سازی مافیا کے گرد گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے ویجلنس سے ٹیم کی اطلاع پر چار کلو میٹر لاہور روڈ پر گرینڈ آپریشن کیا گیا جس پر کاربائی کرتے ہوئے ستر کلو جالی پیکنگ مٹیریل اور تمام مشینری ضبط کر لی گئی بھاری مقدار میں کھلا آئل غیر میاری اجزہ اور جالی سنیکس بھی برامت کر لی ہے فوڈ بزنس مالکان کے خلاف وہ ایف آئی آر درش کرا دی گئی ہے ملتان سے رائم نامہ کی ریپورٹ دیکھتے ہیں ملتان میں پنجاب فورڈ آتھارٹی کا جیل ساز مافیا کے گرد گھیرہ تنگ ویجلنس ٹیم کی اطلاع پر چار کلو میٹر لاہور روڈ پر گرائنڈنگ یونٹ پر کاربائی ستر کلو جیلی پیکنگ مٹیریل اور تمام مشینری ضبط کر لی گئی بھاری مقدار میں کھلا آئل غیر میری اجزاء اور جیلی سنیکس بھی برامت کر لی گئے فوڈ بزنس مالکان کے خلاف ایف آئی آر درش کر دی گئی ایک شخص کو گرفتار کر لی گیا ڈی جی پنجاب فوڈ آتھارٹی کی حدایت پر جیلی خوراک تیار کر کے مارکیٹ میں فروخت کرنے والوں کا تاقب کیا جا رہا ہے معروف برانڈ کے نام سے جیلی مسالہ جات تیار کیا جا رہے تھے مسالہ جات کی جیلی پیکنگ کر کے مارکیٹ میں سپلائی کی جانی تھی کھولے آئل کے سیمپل لے کر مزید جانچ کے لیے لیبارٹری بھیجوا دی گئے کاروائی کا دوران فوڈ آتھارٹی ٹیم نے پیکنگ کا تمام سمان اور مشینری قبضے میں لے لی جیل سازی کرنے پر فوڈ بزنس مالکان کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی گئی اس موقع پر ڈی جی فوڈ آتھارٹی کا کہنا تھا کہ خوراک میں جیل سازی اور ملاوٹ ایک گناونا جرم ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں کی صحت سے کھیلنے والے کسی رائد کے مستحق نہیں ٹیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ نیمرانہ میٹرو ون نیوز ملتان پانے وال سے بھی خبر شامل کرے آپ کو بتائیں کہ پنجاب فوڈ آتھارٹی کی معروف برینڈ کے چائے پیکنگ یونٹ پر کاروائی کا سلسلہ جاری رہا چار سو پچاس کلو ایکسپائرڈ چائے کی پتی طرف کر دی ہے پیکنگ یونٹ کو دو لاکھ روپے جرمانہ بھی آئیت کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دی چلے کہ اس موقع پر ڈی جی پنجاب فوڈ آتھارٹی محمد آسیم منیر کا کہنا تھا کہ انسپیکشن کے دوران بھاری مقدار میں ایکسپائرڈ سٹاک برامت کیا گیا فوڈ سیفٹی ٹیم نے غیر میاری چائے موقع پر تلف کر دی کونی پر عمل نہ کرنے پر فوڈ بزنس مالکان کو دو لاکھ روپے جرمانہ آئیت کیا گیا ہے زائد المیاد خوراک کی نکل و حرکت کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی شہریوں کو میاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ آتھارٹی کا میشن ہے سندھ آبادگار اتحاد کے رہنماؤں نے انیس سو اکانوے کے ارسلہ ایکٹ کے میں ترمیم کرنے کے لیے وزیر آسم کو اختیارات دیے جانے کے فیستے کی شدید مضمت کر دی ہے آپ کو بتائیں کہ حیدرباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سندھ آبادگار اتحاد کے رہنماؤں نواب زبیر نے دیگر کے ہمرا پانی کی تقسیم کے معاملے پر پہلے ہی سندھ کے اعتراضات ہیں لیکن اب انیس سو اکانوے کے ارسلہ ایکٹ میں ترمیم کی جا رہی ہے جس کے تحت اختیارات سے ارسلہ اور صوبائی حکومتوں سے واپس لے کر وزیر آزم کو دیے جا رہے ہیں جس پر آبادگاروں میں تشویش پائی جاتی ہے سندھ کی صوبائی حکومت بھی اس معاملے میں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ایک جمہوری ملک میں تمام اختیارات پرد واحد کو دینا اور اس کے ساتھ ساتھ چھیڑ شارڈ کرنا پانی کی تقسیم کے معاملے پر پائی جانے والے اتفاق کو خطرے میں ڈال سکتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا جانے والا کیونکہ یونٹ پانی پر اپنی مرزی کے فیصلے کیے جائیں ہمیں اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور مجوزہ ترمیم کو مسترد کرتے ہیں بلکہ ہم اس پر شدید احتجاج بھی کریں گے ننے منے قوم کے ممار اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آ گئے ہیں نانکانس صاحب کے نواہی علاقے وار برٹنڈ چاندی کوٹ لیبر کالونی میں واقع ورکر ویلفر اسکول کی دس اساتذہ سمیت اسکول سے فارق کرنے پر اسکول کے بچوں اور والدین کا وار برٹن پروز ٹوار روڈ بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے اسکول کے سیکڑو طلبہ کا کہنا تھا کہ بارہ سو طالب علموں کا کلاسز کو پڑھانے کے لیے صرف دو اسکول ٹیچرز موجود ہیں جبکہ باقی دس ٹیچرز کو اسکول انتظامیہ نے فارق کر کے اسکول کے طلبہ اور طالبات کے ساتھ زیادتی کی ہے بچوں کا کہنا ہے کہ مطالقہ حکام اپنا فیصلہ واپس لے اور فارق کی جانے والی اساتذہ کو دوبارہ اسکول میں تائنات کیا جائے تاکہ ہم اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکے اور ہمارا تعلیمی سال ضائع نہ ہو انہوں نے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف اور صوبہی وزیر ایڈیوکیشن رانہ سکندر حیات سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے سرگودہ یونیورسٹی کے زیر اعتمام گریجویشن تقریب کا انعقاد کیا گیا نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طالب علموں میں انعامات اور اسناد اور میڈلز جہے وہ تقسیم کیے گئے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف نے اپنے خطاب میں کہا کہ موجودہ دور میں تعلیمی میدان میں سبقت لے جانے والے ہم ملک و قوم کا مستقبل محفوظ بنا سکتے ہیں اور ہم اسی نظریے کے تحت قومی جذبے کے ساتھ مصروف عمل ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد سرور نے کہا کہ ہمارے آج کے نوجوان طلبہ ملک و قوم کا مستقبل ہیں اور انہیں آنے والے کل میں ملک و قوم کے باگ دور سنبھالنی ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ انہیں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا سکے تقریب میں پوزیشن ہولڈر طلبہ اور طلبہ نے اپنے والدین کے ہمراہ شرکت کی اور یونیورسٹی انتظامیہ کو اس شاندار پروگرام کے نقاط پر مبارک بات پیش کی منچن آباد میں کاری خادم حسین نقش بندی کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارک بات پیش کی گئی اور شاندار استقبال بھی کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ منچن آباد میں کاری خادم حسین نقش بندی عمرے کی سعادت حاصل کر کے منچن آباد پہنچنے پر اور جامعہ انور الاسلام پہنچنے پر علماء کرام نے پولوں کے ہار اور جو ہے وہ دیگر چیزیں بھی ان کو توفے میں دی اس موقع پر ناظر اعلی جامعہ انور الاسلام مولانا محمد حسن جاوید سبید دیگر علماء کرام نے مبارک بات پیش کی عمرے کی سعادت حاصل کرنے والے کاری خادم حسین نقش بندی نے کہا کہ اللہ جسے چاہے اسے اپنے گھر پر بلا لیتا ہے خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں اللہ پاک اپنے گھر بلاتے ہیں یہ دنیا فانی ہے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے انہوں نے پاکستان اور ملک و قوم کے لیے سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کرائی شہرنامے سے فیل وقت لیتنا ہی دیکھتے رہیے میٹرون نیوز